نمازکر آپ دیکھ رہے ہیں گاؤں کی دنیا اور آپ کے ساتھ میں ہوں منیشہ گودارہ اس بولیچن میں ہم آپ کو دکھائیں گے گاؤں اور قصبوں کی ہر وہ چھوٹی بڑی خبر جس کا سروکار ہے آپ سے تو آئیے شروع کرتے ہیں گاؤں کی دنیا کا آج کا سفر چلے خبروں کی شروعات سے پہلے جودپور سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اسی کا رکھ کرتے ہیں چھے دن بعد لاپتا کیپٹن انکیت گوپتا کا شو ملا تکت ساغر کی تلہٹی میں پتھروں کے بیچوں انفہسا ہوا شو ملا انکیت گوپتا کے شب کو سینہ کے اسپتال لے جایا گیا ان کے پریجنوں کو بھی سوچنا اس بات کی دی گئی سینہ نے پریجنوں کو شو ملنے کی سوچنا دی ساتھیوں کی اچھا نسار کیپٹن انکیت کا انتم سنسکار ہوگا پریجنوں کے آنے پر سینہ اس کی چرچہ کرے گی تکت ساغر میں رہت کار رہے کے ابھیاس کی سمیں حادثہ پہ ایشوایا تھا اور انکیت کے تین ساتھی پانی سے نکل کر باہر آ گئے تھے لیکن انکیت پانی کے بھور میں بھنس گئے تھے تب سے سینہ اور گوتا خور لگاتار تلاشوں کی کر رہے تھے اور ایک لمبا انتظار کہیں نہ کہیں کرنا پڑا ہے اور اب انکیت کے پریجنوں کو بھی سوچنا دے دی گئی ہے ان کے اچھا نسار ہی کیپٹن انکیت کا انتم سنسکار ہوگا پریجنوں کے آنے پر سینہ چرچہ اس کی کرے گی اور جیسے ہی انکیت کا شو ملا اس کے بعد سینہ کے اسپتال ان کے شو کو لے جایا گیا آپ کو بتا دیں کہ تکھت ساغر کی تلہٹی میں پتھروں کی بیچ میں پانی کے بھور میں انکیت گوپتہ ہنس گئے تھے جب ابھیاس سینہ کا چل رہا تھا تب سے لگتار سینہ اور گوتا خور انکیت کی تلاش کر رہے تھے تب سے سینہ لگتار سکریے ہو کر کیپٹن انکیت کی تلاش میں جوٹی تھی جوڑپور سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ابھیاس کے دوران یہ حادثہ پیش ہویا ہے چھے دن بعد لاپتا کیپٹن انکیت گوپتہ کا شو ملا تکھت ساغر کی تلہٹی میں پتھروں کی بیچ میں پھنسا ہوا شو ملا انکیت کا انکیت گوپتہ کے شو کو سینہ کے اسپتال لے جائے گیا ساتھی پر جنہ کو بھی سوچان دے دی گئی ہے ان کے چھانو سار ان کا انسکار کیا جائے گا آدھیک جانکاری کے لیے سموادتہ دیال سنگھ فون لائن پر ہمارے ساتھ فلحال جوڑ چکے ہیں دیال کیا پوری اپ ڈیٹ کے اس طریقے سے جو ہے انکیت کا شو ملا کہ کوئی دیکھیں چھے دن کا لمبا انتظار کہیں نہ کہیں کڑنا پڑا ہے اس کے لیے پیرا کمانڈر کے ساتھ ایک ٹیننگ چل رہی تھی جوتھپور کے کائلانہ جیل کے تک ساتھ سائیڈ میں تو ایسے میں یہ جو ڈوپتے ہو کو تہر ستے ہو بچانے کا چل رہا تھا اس دوران جو پرائیویٹ جو تیرا کے گھتا ہو رہے وہ اس کو پرسکشن دیتا ہے آرواز دیتا ہے ایسا ہی پرسکشن میں اس بار بھی چل رہا تھا یہ سینہ کا اسپیشل ٹیننگ ہوتا ہے جس کے اندر کہی بھی ایسی کوئی گٹنا ہوتی ہے یا کہی ایسا آپریشن کرنا ہو جہاں ندی یا پانی ہو اس سے پاہر کر کے کمانڈر کو وہاں پہنچنا ہوتا ہے یہ تیننگ تھی اس دوران جو تین پیرا کمانڈر کے ساتھ کپٹین جیل کے اندر ہولیکپٹر سے سلانگ لگاتا ہے اور اس دوران وہاں بچہ کے نکلنا کسے نکلنا یہ تیننگ تھی اس دوران کپٹین جو اندر ہے اندر ہی رہ گئے تھا اور چین پیرا کمانڈر پہ وہ باہر آگے تھے اس دوران ہی آپریشن چلائے گیا تھا چھ دن تک لگاتا اس کے بعد آج ان کا سو جو ایتاکس آگر کی سائیڈ میں پاڑیوں کی بھی سپسے ہوا ملاتا دیال فلحال دیکھیں جانکاری یہ سامنے آرہی ہے ان کے پریجنوں کو بھی سوچنا دی گئی ہے اور اس کے بعد ہی آگے چرچہ ہوگی کس طرح سے پریجنوں کے اچھا نسار ہی ان کا اندر سنسکار ہوگا بہت شکریہ دیال تمام جانکاری سانچار کرنے کے لیے آپ کا تو آپ کو بتا دیں کہ کس طرح کی لاپتہ کیپٹن آنکیت گپتہ کا شب جو ہے مل گیا چھ دن کا لمبا انتظار کہنا کرنا پڑا اور اس کے بعد آج ان کا شو ملا پریجنوں کو اس کی سوچنا دے دی گئی ہے خبر الور کے مدعور سے ہے جہاں پر کسان بل کے ویروت میں راجستان بورو پر بتیسوے دن بھی دھرنا ستھل پر کسان ڈٹے رہے آپ کو بتا دیں کہ کسان اپنے حق کے لیے کھیت کھلیہان چھوڑ کر سڑکوں پر از تھائی گھر بنا کر کھلے آسمان کی نیچے ڈٹا ہے کسانوں نے سردی اولے اور بارش کے پروکے بغیر کسان بل کے ویروت میں وہ ڈٹے ہوئے ہیں تو وہیں سامجھے کارکرتا میدھا پاتے کر نے بھی کسان آندولن کا سمرتھن کیا اور کسان بل واپس نہیں لینے تک کسانوں کے ساتھ ڈٹے رہنے کی بات کہی اس دوران سہیمتو کسان موشا کے کامریڈ امرارام گھرسانا پور ودھائق پون دگل دودھ پور ودھائق پیما رام ڈالوپا سانسد حنمان بینیوال یوت کاؤنگریز زلادہ اکشت دین بندو شرما ڈٹر سنجے مادحف سہید بڑی سنکھیا میں کسان ڈٹے ہوئے ہیں الور میں ایسی بی کی اور سے لگاتار بڑی کاروائیاں کی جا رہی ہیں منگلوار کو ایسی بی کی ٹیم نے تیجوارہ پنچویت سمیٹی میں کاروائی کیا اور یہاں تین اوڈٹ کرنے والے ایک سیکیٹری کو اور ساتھ ہی ایک سیکیٹری کو ایسی بی نے دبوچا ہے ایسی بی کے ڈی ایس پی مہیند رو مینا کے نیترط میں یہ پوری کاروائی کی گئی سارے کلہ پنچویت سمیٹی میں اچانک ہوئی اس کاروائی سے افرات افریقہ ماحول بن گیا جانکاری کے انوصار پنچویت سمیٹی کا گرام سچے ہو پینٹس ہزار روپے کی رشوت لیتے ہیں یہاں ٹریپ ہوا ہے آہی گی ہے کھبر باڑھ میر کی سیوانا کشیتر سے ہے جہاں پادروں میں جودھ پور ایسی بی ٹیم نے بڑی کاروائی کو انجام دیا ٹیم نے بیس ہزار کی رشوت لیتے دلال نارینڈ سنگھ کو ٹراب کیا جو بجلے و بھاگ کی جے این کے لیے رشوت لے رہا تھا ایسے میں اب اسی بھی ٹیم جے این کے تلاش کر رہی ہے خبر ٹونکی دیولی سے ہے جہاں سی آئی ایسے ف رزاو بٹالین کے جوان نے خود کو گولی مار لی جس کے بعد رزاو بٹالین میں سنسنی مچ گئی جانکاری کے مطابق رزاو بٹالین کے گیٹ نمبر دو پر جوان ڈیوٹی کرتے تھے اور فیلحال پولس نے جوان کی شب کو اسپتال کی موشری میں رکھایا ہے اور ساتھی ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے پولس کے انسار مردک جوان بیرنجویت تملناڑو نیواسی ہے جو گیٹ نمبر دو پر ڈیوٹی کر رہا تھا اور قریب چار ورش پہلے جوان نے سی آئی ایسے ف جوان کیا تھا سیگر کے دانتہ رامگر تھانے علاقے میں آج ایک اور سنسنی خیز معاملہ سامنے آیا دانتہ قضبے میں بڑی کا چارنواس روڈ پر سڑک کنارے یہ وقت کا خون سے لطپچہ ملنے سے سنسنی پھیل گئی جس کے بعد معاملے کی سوچنا پا کر پہنچے پولس نے ایف ایس ایل ٹیم کی ساہتہ سے موقع سے ساکش جٹائے اور ساتھی پولس نے شب کی شناکت بڑھ کا چارنواس نیواسی بدھرام کی روپ میں کی ہے پولس کے مطابق پرثم دروشتیاں معاملہ ہتیا کا ہے کیونکہ امرتق کے سر اور گلے پر دھار دھار ہتیار سے وار کرنے کی نشان ملے ہیں فلحال پولس پورے معاملے کی جانچ میں جٹی ہے خبر بھرتپور کے روداول سے ہے جہاں ایک سپیلر کے پٹے میں چادر پھنسنے سے ایک پچھتر ورشیف رد کا سر پٹے میں آ گیا جسے سر دھڑ سے الگ ہو گیا اور رد کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھٹنا کی سوچنا پر موقع پر پہنچے پولس اور گرامین مرتقی شب کو لے کر رداول شکت سالے پہنچے اور شب کا پوسٹ مہٹم کرانے کے بعد شب پریجنوں کو سپورٹ کیا رازدھانی کے چاکسو شفداس پورا تھانا علاقے کے رنگ روڈ پولیا کے پاس ہریانہ جوہ رہا کچھے چاولوں سے بھرا ٹرک انیانتری تھو کر پلٹ گیا ٹرک رنگ روڈ کی ریلنگ کو توڑ کر سڑک کے کنارے پلٹ گیا وہیں موقع پر پیٹرولیوم گاڑی پہنچی اور ٹرین کی مدد سے سڑک کے کنارے سے ٹرک ہٹوایا اور موقع پر سینکڑوں لوگوں کا جمعورہ بھی لگ گیا لیکن گنیمت رہی کہ اس حادثے میں کسی پرکار کی کوئی جنہانی نہیں پیش آئی خبر راجسمند کے راجنگر تھاناک شیطر سے ہے جہاں برڈرارڈا کے پاس مرگیوں سے بھری ایک پیک اپ انیانتری تھو کر پلٹ گئی اس حادثے میں چالک اور خلاصی چوٹل ہو گئے وہیں حادثے کے بعد موقع پر راہگیروں کی بھیڑ جمع ہو گئی حادثے کی سوشیاں پا کر پہنچے پولیس نے جیسے بھی کی سہیتہ سے پیک اپ کو سائٹ کر یاد ویاد سچارو کروایا خبر بھرتپور کے کامہ سے ہے جہاں سبلانہ گاؤں میں ایک نرمانہ دھین مکان بھر بھر آ کر گر گیا جس نے موقع پر چیک پکار مچ گئی وہیں گھر میں سو رہے قریب آدھا درجن لوگ گمبھی روپ سے یہاں گھائل ہو گئے جبکہ کچھ مویشوں کی بھی موت ہوئی حادثے کے بعد گرامنوں نے سب ہی گھائلوں کو کامہ سپتال میں بھرتی کروایا جہاں سے انہیں گمبھیر حالت میں الور ریفر کیا گیا ہے جہاں ایک محلہ کی حالت نازک بتائی جوا رہی ہے اور ساتھی اس حادثے میں لاکھوں روپے کے نقصان کا بھی آنکلن کیا گیا ہے فلحال پولس پورے معاملے کی تفتیش کھٹ رہی ہے سبلانہ گام میں ایک مکان گر گیا جس کے موقع پر پہنچے تو وہاں دو بچے ایک عورت جن کے چھوٹے آئی ہیں دو بکری مر تین بکری مر گئیں ایک بہنس جو جیوے تباستام ہے اور پورا مکان دارہ سائے ہو گیا جن کو کامہ ہسپیٹل لائے یہاں سے رہے خبر شکنگا نگر کے پدامپور سے ہے جہاں ودود ویبھاگ میں کاریرت کرمچاری کی موت کے معاملے نے طول پکڑ لیا ہے اس دوران کرمچاری کے پریجن اور تقنیقی کرمچاری اسوسییشن کی اور سے ودود کی آرہیلے کے سامنے یہ دھڑنا پردوشن کیا گیا اور ساتھی معاملے میں سہے کبھی انتا کو ترنت برخواست کرنے کی مانگ کی گئی آپ کو بتا دیں کہ دو دن پہلے ودود ویبھاگ کی لاپرواہی کے چلتے کرمچاری کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد مردک کے پریجنوں میں آکروش ویابت ہے اجمیر کے کیکڑی میں دن دہاڑے سونے مکان میں چوری کی واردات ہوئی ہے اور یہاں آج میں روڈ ستھت فنائک نگر میں اگیات چوروں نے سونے مکان سے چار لاکھ روپے کی نگدی سہیت پندھرے تولے کے سونے چاندی کی آبھوشن چرائے ہیں سوچا ملے پر کیکڑی پولیس موقع پر پہنچے موقع موائنہ کیا بتائی جو آ رہا ہے کہ مکان مالک کسی کام سے پریوار کے ساتھ بھیل بارا گئے ہوئے تھے اور مکان میں رہنے والے کراہ دار کو دھیان رکھنے کی کہہ کر گئے تھے اس دوران کراہ دار پڑھائی کرنے کے لیے لائبریری چلا گیا اور پیٹھے سے چوروں نے موقع دیکھ کر چوری کی واردات کو انجام دیا بتائی یہ بھی جا رہا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد مکان مالک کے بھتیجے کی شادی تھی جس کے لیے نگدی اور زیورات گھر پر رکھے تھے خبر ناغور کے کچھ آون سٹی سے ہے جہاں روڈویز بسٹین سٹس رینٹل بینک میں روپے جمع کروانے پہنچے ایک فیکٹی کے بیگ سے تیس ہزار پانسو روپے شاتر بدماشوں نے پار کر لیے پیڑت کو بینک میں پرچی بھڑنے کے بعد اس کا پتہ چلا جس کے بعد بینک پروندن کے ذریعے پولیس کو سوچنا دی گئی پولیس نے بینک کے سیسٹیوی فٹج خنگالے جس میں پتہ چلا دو یوٹیاں یوجنا بد طریقے سے بیگ سے انہوں نے روپے پار کیے ہیں فلحال پولیس دونوں یوٹیوں کے تلاش میں جھٹی ہے عوید بجے پریوہن کو لے کر لگاتار مل رہی شرکایتوں کے بعد بولی ایسچو نریش منا کے نردیشن میں بڑی غاربائی کو انجام دیا ہے خنج و بھاگ اور مطرپورا پولیس نے سنیمت غاربائی کرتے ہوئے آدھا درجن ٹریکٹر ٹولی زبط کی اور زبط ٹریکٹر ٹولیوں کو مطرپورا پولیس چوکی میں کھڑا کیا مطرپورا پولیس چوکی انچار سوری شودھری نے یہ بتایا کہ مخبیر کے دوارہ سوچنا ملے پر عوید بجری پریوہن کر رہے ٹریکٹر ٹولیوں کو زبط کیا گیا سنبھاگ میں نو پدہ استاپت ہو کر آئے پولیس مہا نرکشک پرسند کمار خمیسرہ ہنڈون کے دورے پر رہے انہوں نے صدر تھانوں میں ٹوڑا بھیم شیمہا ویر جی اور ہنڈون ورد کی سب ہی تھانوں کے تھانہ ادھکاریوں کی بیٹھک لی جس میں پولیس ادھکاریوں اور مقدمے سے جڑے جانچ ادھکاریوں کو لمبت پرکرنوں میں شویگر کاروائی کے نردیش دیے اور اسی کے ساتھ آئی جی نے جن سنبھائی کی جس میں آمجن دواراک شیطر میں سمیک اور انی مادک پدارتوں کی بکری کے ساتھ بڑھ رہی آپرادک وارداتوں کی شکایت کی اس افسر پر ایس پی مردول کا چھاوہ نے کورنا مہمارکال میں زلے کی پولیس ٹیم دوارا کیے گئے جنہیت کاریوں کی سرہانہ کرتے ہوئے آئی جی کو افغت کروایا جنہیت کاریوں کو اچھا کر سکتے ہیں اور جلدی سے جلدی پریواریوں کے آپ سنبھائی کریں سمیدنشل خرشاشن پولیس کی طرف سے کم سے کم پوری جنتہ کو ملے کورنا ٹھیکہ کرن ابھیان اور نگرپالی کا چناپ کی تیاریوں کو لے کر چورو زلا کلیکٹر ساورمل ورما تارنگر دورے پر رہے جہاں ساورمل ورما نے تارنگر اپخند کاریالے اور راج کے سامودائق سواسکیندر کا اور چک نرکشن کیا اور ساتھی ویکسینیشن کیلئے کی گئی تیاریوں کا جائزہ لیا اس دوران کلیکٹر ورما نے اپخند کاریالے میں صفائی ویوستہ اور اپرسٹری ریجسٹر کی جانچ کر ویکسینیشن کیلئے کی جوارہی تیاریوں کو لے کر بھی پکتہ نردیش دیئے ہیلت کیری برکرس کا جو ویکسینیشن ہو رہا ہے اس کے پرارمی تیاریوں کے لیے میں نے اس کا سی ایسی تارنگر کنیکشن کیا اور جو راج سے کار کے دشا نردیش سے مکہ سچیم ہو دے سہسن سچیم ہو دے ان سے نردیش جو پرابت ہوئے ہیں ان کے بارے میں جان کرتی گئے میں سمجھتا ہوں یہاں انہوں نے جو ویوستہ کی ہے ٹھیک ہے اور اگر صدار کی گنجائش بھی ہوگی پالیس زلے کے تختگر شہر میں نگرپالی کا کے سمویدکو کی بیٹھک کا آئیو جن کیا گیا جس میں سمسیاؤں پر چرچا کر چھکیدار سنگھ کا گٹھن کر کارکارنی کا گٹھن کیا گیا سمویدکو کی بیٹھک میں سرو سمتی سے یونین کا گٹھن کیا جس کا پنجکرت نام تختگر نگرپالی کا چھکیدار سنگھ رکھنے کا نردن لیا اور اس دوران چرچا کے بعد کارکارنی کا گٹھن کیا جس میں جگل سنگھ بیکا کو سنرکشک پیرا رام کمعوت کو ادھیاکش فیروز خان کو پادھیاکش ساتھی بہرولال خاروال کو سچیف گووین سنگھ راناوت کو کوشا دھیاکش اور راجش کمعوت کو مہ منتری منونیت کیا گیا خبر بادمیر کی چوہٹن سے ہے جہاں آج بھی کئی محلوں میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ قصبے میں قریب چار کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد پانی کی پائپ لائن بچھا دی گئی ہے لیکن آج بھی کئی محلوں میں پانی کی سپلائی نہیں ہو رہی وہیں پانی کی نیانتھرن سپلائی نہیں ہونے کی کارن بڑے مہنگے داموں میں پانی کے ٹینکر ڈلوا کر پانی منگوانے کو مجبور ہونا پڑ رہا ہے کے بعد بھی چوہٹن قصبے کے کئی محلوں میں آج بھی پانی کی سپلائی نیانتھر نہیں ہو رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ قریب چار کروڑ روپے خرچ کر چوہٹن قصبے کے کئی گلی محلوں میں پائپ لائن نئی بچھانے کے بعد ہو دی آج بھی کئی گلی محلے کے لوگ پانی کی ایک بھوند کو ترس رہے ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ جلدہ ایوہ کے ادھیکاریوں کے ڈلمل روے کے چلتے اسطانیے قصبے باشیو کو اس کا خامیہ جناب بھوکتنا پڑ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ چوہٹن کے کئی علاقوں میں پچھلے کئی مہینوں سے لگاتار پانی کی نئی پائپ لائن بچھانے کے بعد بھی قریب تیتین کروڑ پچیس لاکھ روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی آج بھی لوگ پانی کی ایک ایک بھوند کو ترس رہے ہیں چوہٹن کے سندرنگر، خطریوں کا واس، میگوڑاکوار، راجبوتو کا واس، سہیت کئی محلوں میں آج بھی لوگ پانی کی ایک ایک بھوند کو لے کر اپنی جلدہ بھاکیوں کو درستہ سنا رہے ہیں ساتھ ہی اس کو لے کر جلدہ بھاکی ادھیکاری کسی بھی پرکار کے قصبے کی اور سے کوئی دھیان نہیں دے رہے ہیں جس کے چلتے قصبے باشیوں کو پانی کی اور سے اپنا خامیہ جناب بھوکتنا پڑ رہا ہے چوہٹن سے ایون ٹی وی کے لیے کملے سیند پردیش بھر میں نئے خرشی کانونوں کے ویرود میں پردوشن لگاتا جاری ہے اس کے تحت راجستان کسان سنگھر شیاترہ کی اور سے واہن ریلی نکالی جا رہی ہے واہن ریلی کے چوموں میں پہنچنے پر راجستان پردیش کانگریز سیو ادل کی اور سے سواگت کیا گیا اس موقع پر سیو ادل کے زلہ مکھے سنگٹھک للو رام سینے کے نیترط میں واہن ریلی نکال کر کسان ویرود ہی کانونوں کا ویرود کیا گیا اب خبر رازدھانی کی بگرو سے ہے جہاں ودھائک گنگا دیوی نے نیتا جویسنگ پورا مہاناگ ڈرام پنچائتوں کا دورہ کیا اس دوران ودھائک نے کسانوں کے سمرتن میں کیندر سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ کیندر کے موڈی سرکار کسانوں کے ساتھ انیائے کر رہی ہے کسان پچھلے ڈیڑھ مہینے سے سڑکوں پر ہیں موڈی سرکار کسانوں کے لیے سمویدن شیل نہیں ہے گنگا دیوی نے کہا کہ کانگریس پارٹی پوری طرح سے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہے دوسا کی باندیکوئی میں سکاؤٹ گائیڈز کے اور سے کورونا جنجاگ رکھتا ریلی نکالی گئی سکاؤٹ کے اور سے نکالی گئی اس ریلی کو پنچائت سمیتی پریسر سے باندیکوئی اپخند ادھکاری پنکی مینا اور پولیس اپادکشک سنجے سنگھ چمپاوت نے ہری جھنڈے دکھا کر روانہ کیا اس دوران لوگوں کو نو ماسک نو اینٹری کا سندیش بھی دیا گیا خبردوسا کی باندیکوئی سے ہے جہاں اپخند ادھکاری پنکی مینا کے نیترط میں گنتانتر دیوست کے تیاریوں کو لے کر تمام ویبھاگوں کے ادھکاریوں کی بیٹھک آئیو جت ہوئی بیٹھک میں اپخند ادھکاری نے سبھی ویبھاگوں کے ادھکاریوں سے گنتانتر دیوست کے تیاریوں کو لے کر چرچا کی وہیں زوران سبھی ویبھاگوں کو کارکہ بٹوارہ کر ذمہ داری بھی سوپے گئی اس بیٹھک میں پولیس اپادکشک سنجے سنگھ چمپاوت سمیت کئی لوگ موجود رہے موسیقی پڑھ رہی کڑاکی کی ٹھنڈ کا اثر پردیش کے کئی زلوں میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے راجع کی کئی زلوں میں تیز سردی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے اور اسی کڑی میں سیروہی کے ماؤنٹ ٹابو میں ایک بار پھر تاپمان میں گرابت درج ہوئی جس کے بعد ماؤنٹ ٹابو کا تاپمان مائنس دو ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے اور تیز سردی کی وجہ سے مائنس دو ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے ایسے میں تیز سردی سے بچنے کے لیے لوگ علاو کا سہرہ لیتے ہوئے نظر آئے بھرتپور کی جن اتھر میں سردی کا ستم لگاتار جاری ہے کڑاکے کی ٹھنڈ سے جن جیون یہاں آست ویست ہے السبح واہنوں پر برف کی پرد جم گئے اور ادھر تیز سردی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا جس کے چلتے سردی سے بچنے کے لیے لوگ علاو کا سہرہ لیتے ہوئے نظر آئے جھالاوار کے آور میں بھی تیز سردی کا ستم جاری ہے یہاں السبح تیز سردی کے بیچ گھنہ کوہرہ چھائے رہا جس سے واہن چالکوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ادھر گھنے کوہرے کی وجہ سے ویزبلیٹی بھی کافی کم رہی جس کے چلتے واہن چالکوں کو دن میں بھی لائٹ کا سہرہ لینا پڑا گھنے کوہرے سے بچنے کے لیے لوگ علاو کا سہرہ لیتے ہوئے نظر آئے اور اسی کے ساتھ اس بولٹن میں فلحال کے لیے اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے ایون ٹیلی نمازکار